آخری بات یہ پھر یاد دلانا ہے جو حضرات پہلے سے بیت ہیں یا نہیں بھی بیت ہیں اگر ذکر اذکار کرتے ہیں تو جو آج بنے جو سبق ذکر کا بڑھایا ہے اس کو کریں وہ ذکر سہہ ضربی ہے ذکر سہہ ضربی چہار ضربی پانچ ضربی یہ ذکر ہے جو لوگ ذکر کے اذکار عادی ہو گئے ہیں وہ اس کو ذکر کیا کریں اس کو ہم پھر دہرہ دریں آپ لوگ دہرہ لیجئے تاکہ یاد ہو جائے تازہ خواہی داشتن گردہ غائے سینرہ گائے گاہے بازخواہی قصے پارینرہ ہمارے حضرت انتلالے اور حضرت محمد عصد اللہ صاحب ناظر مزاہلی انتلالے اور ہمارے والی صاحب انتلالے آخر عمر میں یہ ذکر بہت زیادہ کرتے تھے وہ کیا ہے اپنے سنو پھر بولنا اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا شاندار ذکر ہے کہ اس کو ایسے سمجھ لیا آپ کہ سلطان الاسکار کی پہلی منزل ہے یہ جب انسان کے تین سو ساٹھ آدھا ذاکر ہو جاتے ہیں قلب روح لطیفہ ستہ جاری ہو جاتے ہیں آدھا جاری ہو جاتے ہیں اس کی پہلی منزل ہے یہ سہذر بھی ذکر اللہ 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 ادھر ہماری طرف دیکھے ہیں اللہ اور اتنی دیر تک کریں کہ ساز ٹوٹنے لگے اب آگے نہیں پڑھ سکتے ہم آپ ان کے پورا ہوتے ہیں اللہ 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 الل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ کریں اس کو کریں پھر چار درمی پھر پنچ درمی میں آپ کو خود محسوس ہوا کہ اندر کی تمام عذاب میرے دھیرے دھیرے زاکر ہوتے جارہے ہیں اللہ 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 وصحبی اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى يوم الدین وعلينا معاہم یار عمر راقمین دعا کر رو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلم العالمین والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبی اجمعین اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب گناہوں معاف فرما اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب سے سیعات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ اس باقیزہ مجلس کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آقاعد کی اصلاح فرما ہمارے آعمال کی اصلاح فرما اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما اللہ ہمیں باقیزہ آعمال کرنے کی توفیق اتا فرما باقیزہ مال اتا فرما باقیزہ اولاد نصیب فرما صاف ستھرا گھر نصیب فرما آفیت والی زندگی نصیب فرما کھیتوں میں غلہ باغوں میں پھل پیدا فرما ہمارے کاروبار میں دکانوں میں مکانوں میں خیر و برکت نازل فرما اللہ جو ہن نے ذکر کیا اس ذکر اللہ کو ہماری صلات کو جاری فرما اپنا دھیان قلب میں ہمارے دلوں میں پیدا فرما اللہ آپ راضی ہو جائے اس کی دھونہ میں نصیب فرما آج کے دنے کے دن برکت والا دن ہے آج کے دن کی برکتوں سے ہر اعتبار سے ہم سب کو سلفراز و مالا مال فرما عرص سے بغیر تک درود پا کی مجلس ہونے والی ہے اللہ اس کو بے حد و بے حساب قبول فرما وَصَلَّ اللَّهُ لَلْنَبِيِّ الْمِّيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ آمِن سُمَّا آمِن بِرَحْمِ سَلَوْتِ اس کو نماغ فضو ہو